کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کسی گاؤں ایریا میں تشریف لے گئے تو وہاں پہ ایک دھیاتی شخص تھا اس نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مہمان نوازی کی آپ بڑے خوش ہوئے آپ نے اٹھتے میں فرمایا کہ کبھی موقع ملے تو تم ہمارے پاس بھی آنا دعوت دے دی اس کے لئے تو آنر کی بات تھی کچھ عرصے بعد وہ نبی الاسلام کو ملنے کے لئے آیا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس کی خوب میں مہمان نوازی کی ایک تو بدرہ اتر گیا پھر آپ نے اٹھتے میں فرمایا مانگ کیا مانگ رہا ہے اس نے کہا رسول اللہ ایک اونٹ چاہیے جس پہ میں اور میرے گھر والے سواری کر لیں ہاں اس پہ کجاوہ بھی ہونا چاہیے یعنی اچھی سیٹے لگی ہوئی ہوں اور دو چار بکریاں مل جائیں جن کا دودھ دو کہ میں اپنا اور اپنا فیملی کا سلسلہ چلا لوں یار اس زمانے میں بس سبسسٹس لیول پہ یہی لائف گزارنے کا ذریعہ ہوتا تھا یہ آج کل تو ہم جو لائف گزار رہے ہیں نا یہ اس وقت کا امیر آدمی بھی نہیں تھا گزار سکتا گندم کے دانے سال کے دانے پورے ہو جائیں دودھ کے لئے بیڑ بکری رکھی ہیں اللہ اللہ خیر صلی اللہ اور کوئی کام بھی نہیں ہے یہ جو اسائشیں ہیں ان کی وجہ سے مارلی مصیبت کھڑی ہوگی ایک اونٹ اور چاند بکرییں مانگی اور کس سے مانگ رہے ہیں اللہ کے نبی سے جن سے آپ کچھ بھی مانگ سکتے ہیں وہ اللہ سے لے کے دے سکتے ہیں تو نبی علیہ السلام فرمایا ہے اوئے تجھ سے تو وہ بنی اسرائیل کی بڑھی اچھی رہ گئی جس نے موسیٰ علیہ السلام سے تو اس سے بہت بڑی چیز مانگ لی تھی تو صحابہ نے کہا یا رسول اللہ وہ بڑھی ہے کہ کیا قصہ ہے کہ جب بنی اسرائیل مصر سے نکلے شام جانے کے لیے موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ تو وہ راستہ بھول گئے تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے جو بنی اسرائیل کے علماء تھے ان کو بلایا ان سے مشورہ کیا جائے کہ یہ مسئلہ کیا ہے تو انہوں نے پھر بتایا کہ حضرت بات یہ ہے کہ حضرت یوسف علیہ السلام حضرت یوسف علیہ السلام کی نسل سے تھے نا آگے بنی اسرائیل میں سے تھے نا حضرت موسیٰ علیہ السلام ان دونوں کے درمیان آلماس چودہ سو سال کا فاصلہ ہے حضرت یوسف اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کے درمیان تو حضرت موسیٰ علیہ السلام کو انہوں نے کہا کہ جب حضرت یوسف علیہ السلام کی موت کا وقت قریب آیا تھا تو انہوں نے بنی اسرائیل سے ایک اہد لیا تھا کہ جب کبھی بھی تم واپس ملک شام گئے کیونکہ اصل ان کا وطن تو شام تھا وہ تو حضرت یوسف علیہ السلام سورہ یوسف میں آتا ہے نا کہ بکھ کے وہاں تک پہنچے پھر اللہ نے وہاں ان کو مرتبہ دیا تو بنی اسرائیل وہاں پہ شفٹ ہو گئے لیکن یاد تو منہ وطن کی استادتی تھی ان کو یہ بھی پتا تھا کہ اللہ نے بھئی کے ذریعے بتایا ہوگا کہ آلٹیمیٹلی آپ ابراہینی مسکن کی طرف دوبارہ جائیں گے تو انہوں نے یاد لیا تھا کہ جب تم لوگ یہاں سے شفٹ کرو نا تو میری لاش بھی کور سے نکال کے لے جانا مجھے وہاں پہ یوروشلم میں دفن کرنا ہے جو میرا ابائی جگہ ہے حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کہا اوہو یہ تو پھر ہمیں راستہ نہیں ملے گا یوسف علیہ السلام نے اتدال کھڑنا میڑا ہے کیونکہ اللہ کی طرف سے ہو رہا تھا ان کا اچھا ٹھیک ہے نہیں بتاؤ قبر کی طرف ان کا نہیں قبر بھی نہیں بتاؤ میں کیونکہ اس زمانے میں مزار نہیں ہوتے تھے پوائنٹ ٹو بی نوٹڈ مزار تو نہیں اور یوسف علیہ السلام تو بہت بڑی شخصیت تھے ان کا بہت بڑا مزار ہونا چاہیئے تھا وہاں وزیرِ خوراک رہے تھے وہ انہوں نے کہا دی ایک بڑھی آئے جس کو قبر کا ایڈریس بتا ہے لیکن وہ کہتی ہے کہ موسیٰ کو میرے پاس خود بھیجو میں اس کے ساتھ نگوشیشن کروں گی تو جگہ بتاؤں گی قبر کی حضر موسیٰ علیہ السلام نے کہا ٹھیک ہے بات کر لیتے تو کہا اماں بتا انہوں نے کہا اس طرح نہیں ہے مجھے اس کا موافظہ ادا کرنا ہو تو موسیٰ علیہ السلام نے کہا اس کا موافظہ کیا ہے وہ تو ایکسپیکٹ کر رہے تھے کوئی پیسے کوئی مال کوئی بکریاں کوئی اونٹ جس طرح سے آوینہ بھی مانگ لیا انہوں نے کہا یہ موافظہ یہ ہے کہ میں جنت میں تمہارے ساتھ روں گی اللہ حضر موسیٰ علیہ السلام کا رنگ بھاک ہو گیا چہرے پہ نگواری کے سار آگے کہ یہ کیا مانگ رہی ہے پھر دوسرا ہی میرے اختیار میں بھی نہیں ہے تو حدیث کے الفاظ ہیں اللہ تعالیٰ نے اسی تیم حضرت موسیٰ کو وہی کی کہ آپ کمیٹمنٹ کر لیں اس کی ساتھ اوہ ہے ہے دینے والا تو اللہ ہے نا جی موسیٰ علیہ السلام نے کہا ٹھیک ہے اس لیے حضور نے اس عرابی کو کہا اوہ یار تو اسے تو بڑی اچھی رہ گی یعنی تو مجھ سے جنت میں میرا پڑوس مانگ لیتا تو نے مانگی تو دنیا کی چیز مانگی جسران کہ صحیح مسلم پہ آتا ہے کہ ایک صحابی تھے ربیہ نبی علیہ السلام کو حضور کروایا کرتا تھا ایک دن سمندر رحمت جوش میں آئے فرمائے سل ربیہ ربیہ کیا مانگتا ہے وہ بھی تیاری کر کے بیٹھے سی انہیں کہا یارسول اللہ جنت میں آپ کا پڑوس ہو سکتا ہے اس واقعے کے بعد یہ ہوا ہو انہوں نے یہ بات سنی ہوئی ہو اہم ممکن ہے یہ میری اسیسپنٹ ہے آپ فرمایا اور بھی کچھ مانگ لیں انہیں کہنے یارسول اللہ اس کے بعد تو میری کچھ نہیں چاہیے تو آپ نے فرمایا پھر کسرت سجود سے میری مدد کر یعنی اللہ کی عبادت کر کسرت کے ساتھ میری شفاہ بھی تیرے کام آئے گی ایلٹیمنٹی دوجہ جنت میں میرا پڑوس مل جائے گا انشاءاللہ اچھا تو اب وہ بڑھیا نے کہا کہ نہیں میں آپ کو پتہ بتاتی اب وہ بڑھیا جناب ان کو ایک طلاب کیوں پر لے حدیث کے الفاظ ہیں وہ طلاب بھی ملکہ سبس ہو چکا ہوا تھا یعنی بہت پرانا طلاب تھا کوئی اتنے یوز میں ملی تھا کوئی سمجھ لیں آج کل جس طرح کیچڑ والا کچھ جو ہڑ ہوتا ہے اس نے کہا جی اس پانی اس کا طلاب کا باہر نکلوائیں اس طلاب کو خوشک کریں تو طلاب خوشک کیا گیا تو اس کی بیسمنٹ کے اندر اس نے ایک جگہ لوکیٹ کی کہ یہاں پہ آپ کھو دیں یہاں پہ ان کی قبر ہے اے دستا کیسے لبنی سی اس مانے علم غیب ہی نہیں سی ہوتا نہیں دلا بجانا ٹھیک ہے بزرگوں کہتے ہیں نا علم غیب ہیں وہ جب تک اللہ نہ بتائے تو پیغمبر کو بھی نہیں پتا چلتا خیر وہ قبر کھو دی اور حدیث کے الفاظ ہیں کہ انہوں نے حضرت یوسف الاسلام کا جزدین پر نکالا تو پھر بری اسرائیل کے لیے جو ہے نراستہ بالکل واضح ہو گیا پھر وہ اپنے سفر میں چل گئے موسیقی